السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و مکرم ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین و افیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سب کو اچھا رکھے میں بڑی خوبصورت حدیث پاک آپ تک پہنچانے لگا ہوں اس سے پہلے بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں یہ اس تعلق سے حدیث ہے کہ بیمار کو دیکھنے جانا کیسا ہے دیکھیں بیمار کو دیکھنے جانے کے تعلق سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خالصا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اور سواب کی نیت سے جو بندہ وضو کر کے کسی مومن مریض کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے کسی مومن بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے ریاکاری کی نیت نہ ہو دکھاوے کی نیت نہ ہو خالصا اللہ کی رضا کے لیے اور سواب کی نیت سے جو بندہ کسی مومن بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم سے ساٹھ برس کی دوری پر فروا دیتا ہے یعنی جہنم سے اس شخص کو دور کر دیا جاتا ہے کس شخص کو جو اللہ کی رضا کے لیے سواب کی نیت سے کسی مومن بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے اور ایک روایت میں ملتا ہے آقا فرماتے کہ جب تک یہ واپس پلٹ کے آتا ہے اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے لیے بھی دعا کرتے رہتے ہیں تو اس لیے بیمار اگر کوئی مومن ہے تو اس کی آیادت کے لیے جایا جائے اس کی آیادت کو جایا کرو کیونکہ آیادت کو جانے میں آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے اور اللہ رب العالمین کے طرف سے بندہ ثواب کا بھی حق دار ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اس پر بھی ثوابتہ فرماتا ہے کہ بندہ ایک بندہ دوسرے بندے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ اس کو بھی ثوابتہ فرماتا ہے پھر اگر کوئی بیمار ہو اور اس کو اگر محبت کی نظر سے کوئی دیکھنے کے لیے جا رہا ہے اے اس کی مزاج پرسی کے لیے کوئی جا رہا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کس قدر ثواب عظیم سے نوازتا ہوا تو اس لیے جب کوئی بیمار ہو مریض ہو کوئی اور مومن مسلمان ہے تو اس کی آیادت کو جاؤ تاکہ اللہ رب العالمین آپ کے نام اعمال میں نیکیوں پر اضافہ فرمائے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوب علیہ وما علینا اللہ بلاہ